گازہ ہماس یود کے بیٹ جس بات کا ڈر تھا اب اسی کی شروعات ہو چکی ہے دراصل اسرائیلی سینہ گازہ کے رفا شہر میں گھس چکی ہے اسرائیلی فوج کے ٹینکوں اور بڑے بڑے سین نواہنوں نے رفا کی گھیرہ بندی کر لی ہے اور زمینی حملہ شروع کر دیا ہے رفا گازہ کا اکلوتا ایسا شہر تھا جس میں قریب چودہ لاکھ سے زیادہ لوگ پناہ لیے ہوئے تھے اور رفا کو لے کر اسرائیلی پردان منطری بار بار کہہ رہے تھے کہ ہماس کے خاتمے کے لیے رفا پر ہر حال میں حملہ ہو کر رہے گا لیکن رفا پر حملے سے پہلے ایسی خبر آئی تھی کہ ہماس نے یودوی رام کے پرستاو کو سویکار کر لیا ہے لیکن نتنیاہو نے دو ٹوک کہہ دیا تھا کہ ہماس جس پرستاو پر راضی ہوا ہے وہ اسرائیل کی مانگوں سے کوسو دور ہے اور اب اسی وجہ سے رفا میں آگے 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 آئیڈی ایف کے ٹینک اسرائیلی سینہ کی اگوانی کرتے ہوئے بمباری کرتے ہوئے گھس رہے ہیں اور ان کے پیچھے پیچھے اسرائیلی فوج چل رہی ہے اور وہیں دوسری طرف آسمان سے اسرائیلی سینہ کے لڑا کو جہاز ہوای حملہ کر کے رفا میں آئیڈی ایف کے لیے راستہ صاف کر رہے ہیں اور اب رفا پر حملے کو لے کر آئیڈی ایف کا بیان بھی آگیا ہے جس میں آئیڈی ایف نے کہا ہے کہ ایک وشیش آتنکوادی نیرودھی ابھیان پوروی رفا کے علاقے میں شروع کیا گیا ہے جس سے ہماس کے آتنکیوں کو ختم کیا جا سکے آپ کو بتا دے کہ آئیڈی ایف نے ایک ویڈیو بھی جاری کیا ہے جس میں رفا کروسنگ پر آئیڈی ایف کے چار ٹینکس نظر آ رہے ہیں اور آئیڈی ایف کا کہنا ہے کہ اسرائیلی سینک گازہ کی طرف آپریشنل نیانترن حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں اور اس علاقے میں زمینی سینہ اور وائیو سینہ نے ہماس کے سینے ڈھانچوں کو دھوست کر دیا ہے آئیڈی ایف نے دعویٰ کیا کہ اس نے رفا حملے میں ہماس کے قریب 20 آتنکوادیوں کا کام تمام کر دیا ہے وہیں دوسری طرف ٹائمز آف اسرائیل نے مصر کے ادھیکاریوں اور فلسطینی سرکشہ ادھیکاریوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ آئیڈی ایف کے ٹینک رفا کروسنگ کے قریب 200 میٹر قریب پہنچ چکے ہیں حالانکہ مصر کے ادھیکاریوں کا کہنا ہے کہ یہ آپریشن سیمت نظر آ رہا ہے آپ کو بتا دی کہ رفا مصر سے لگتا ہوا گازہ کا ایک شہر ہے جہاں سے گازہ کے بھیتر آنا یا باہر جانا ہوتا ہے اور یہی سے گازہ کے بھیتر مانویے ساہتہ پہنچائی جا رہی تھی لیکن آئیڈی ایف نے رفا کے نوازیوں سے کہہ دیا ہے کہ وہ رفا چھوڑ کر آلمواسی علاقے میں چلے جائیں جو سمدر تٹ کے کنارے ہیں لیکن بڑی بات یہ ہے کہ رفا پر حملے سے پہلے کریم شلومہ کروسنگ پر رفا سے آئیڈی ایف پر ہوای حملہ کیا گیا تھا جس میں چار اسرائیلی سینکوں کی موت ہو گئی تھی جبکہ بارہ سے زیادہ سینک گھائل ہوئے تھے حالانکہ رفا پر حملے کو لے کر امریکہ نے بار بار نتنیاہو کو چھتایا تھا کہ وہ رفا پر حملہ نہ کرے کیونکہ اگر رفا پر حملہ ہوتا ہے تو اس سے آمناغری کو پر تباہی کا پہاڑ ٹوٹ پڑے گا لیکن نتنیاہو نے بائیڈن کی بات کو در کنار کر دیا ہے اور رفا پر حملے کو لے کر امریکہ نے صاف کہہ دیا ہے کی وہ رفا پر حملے کو لے کر اسرائیل کے ساتھ نہیں ہے اس کو لے کر امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے پروکتہ میتھیو میلر نے کہا کی ہم رفا پر اسرائیل کے سمپون حملے کا سمرتھن نہیں کرتے ہیں میں کیوں کو پہلے ڈا تک میورے سے تک ڈھانکہ prend اسے infrastructure اگر آپ کو بتا دی کی رفع پر حملے سے اہن پہلے حماس نے مصر اور قطر کے یود ورام کے پرستاو کو سویکار کیا تھا لیکن اسرائیل کا کہنا ہے کہ یہ وہ پرستاو نہیں ہے جس پر مصر اور اسرائیل نے دس دن پہلے حامی بھری تھی کیونکہ حماس نے اس پرستاو میں اپنی طرف سے کچھ بندو اور جڑوا دیے تھے جس میں گازہ یود کو ختم کرنے کو لے کر کیا گارنٹی دی گئی ہے یہ سوال بھی کھڑا کیا گیا ہے اور ان نئے بندووں کی وجہ سے نیتن یاہو نے حماس کے اس پرستاو پر راضی ہونے سے انکار کر دیا تھا موسیقی